اسلام علیکم جی میرا نام عمر فاروق خان ہے اور میں الخیر اکیڈمی کے بلائٹ فارم سے آپ کے پاس حاضر ہوں جیسے کہ آپ لوگ پتا ہے کہ آپ لوگا چپٹرمبر ٹین چل رہا ہے اور چپٹر کا نام ہے فنڈیمنٹل آف انٹرنیٹ تو جہاں سے ہم نے اس چپٹر کو چھوڑا تھا ہم وہاں سے کنٹینو کہہ رہے ہیں اس کو تو آج ہم نے پڑھنا ہے ویب براؤزنگ ویب براؤزنگ ہمارے پاس کیا ہے ایک پرسیس ہے آف سرچنگ انفرمیشن آن دی ویلڈ وائیڈ ویب مطلب www پہ کیا ہے سرچ کرنے کا ایک ہمارے پاس پرسیس ہے جس کو ہم کس لئے استعمال کرتے ہیں کوئی سرچ کرنے کے لیے ویب پیجز کو ویو کرنے کے لیے اب ویب ہمارے پاس کس چیز کا کلام کرتا ہے انٹرفیس کا کس طرح سے ایک یوزر ہے اور سمجھ لیں کہ ایک جگہ پہ ڈیٹا پڑھا ہوئے اور وہاں پہ ہمارے پاس اور آپ نے اس ڈیٹا کو اکسیس کرنا ہے تو اس ڈیٹا کو اکسیس کرنے کے لیے آپ کو میڈ میں ایک چیز ملے گی جو کہ آپ کیا کروائے گی آپ کا رابطہ کرائے گی اس ڈیٹا سے اور آپ اس ڈیٹا کو اکسیس کر سکتے ہیں انٹرفیس کے بارے میں نے بتایا کہ انٹرفیس کیا ہوتا ہے جو کہ یوزر کو ہیلپ پروائیڈ کرتا ہے ہمارے پاس کہ وہ انٹریکشن کر سکے یوزر کا اور جو آپ بیسکلی جو پیچھے سرور پر ہوتے ہیں ان کیا کہتی ہے انٹریکشن کراتی ہے انٹرنیٹ کا اٹریکشن کراتی ہے اور اس کے لیے براؤزر کونٹیکٹ پروسیس سنڈ ریکویسٹ فور دی ریکوائیڈ انفرمیشن اب براؤزر کا کرتا ہے جس طرح ہم آباس اپریٹنگ سسٹم تھا تو اپریٹنگ سسٹم میں کرتا ہے یوزر انپوٹ اپریٹنگ سسٹم کو آگے اپریٹنگ سسٹم کے اگر اس پر پروسیسنگ کرتا ہے اور آگے اس کو بھیج دیتا ہے پروسیسنگ کرنے کے بعد کو آؤٹپٹ کرا دیتا ہے ٹھیک ہے تو یوزر کے پاس سیم یہی چیز ہے کہ یہاں پہ پہلے جو یوزر ہے وہ ریکویسٹ کرے گا کہ مجھے یہ چیز چاہیے اس کے بعد اس کی ریکویسٹ پہ عمل ہوگا اور اس کے بعد جو ریزلٹ ہوگا وہ اس کو پروائیڈ کر دیا جائے گا تو ویب براؤزر جو ان سے ہیں وہ آپ کے میں انٹرنیٹ ایکسپلورر ہے موزیل ہے اوپر ہے سفاری ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو یہ سارے کے سارے آپ کے پاس ویب براؤزر ہیں اس کے بعد ہے ویٹیز ڈبلیو ڈبلیو ورلڈ وائیڈ ویب تو سب سے پہلے بات کریں کب لانچ ہوئی تھی یہ نائنٹین ایٹین نائن میں لانچ ہوئی تھی ٹھیک ہے یورپن پریکٹیکل فیزیکل لیبارٹری تھی جنیوہ وہاں پہ بیسیکل کیا کرتی ہے آپ کو فیسیلیٹی پروائیڈ کرتی ہے کہ آپ اپنی انفرومیشن پبلش کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر یہاں کوئی سرچ کر رہا کر سکتے ہیں یا کوئی کلیکشن اس کی ڈاکومنٹس کی ویب پیجز کی جو کہ آپ سٹور کرا سکتے ہیں پرمننٹلی انٹرنیٹ کے اوپر اور ویب پیجز ہوتے ہیں بیسیکلی اس میں تو ویب پیجز ہمارے پاس ہمارے پاس کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو کہ کس میں لکھے ہوتے ہیں ڈاکومنٹس میں ایس ٹی ای میل میں ڈاکومنٹس آر جو اس کے پاسارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہے ڈاکومنٹس کے مدد سے دوسرے را جوڑہ ہوتے ہیں ویب سرور بیسک کیا ہمارے پاس ایک سرور ہے جو کہ یوزر کو فیسیلیٹی پروائیڈ کر رہا ہے کہ وہ اپنا اپنی جو انفرمیشن ہے اس کو کیا سٹور کرا سکتا ہے ویب سرور ہمارے پاس فاسٹر ہے پاورفول بھی ہے ادھر اوڈنری کمپیٹر کی بان نیسپت ایٹ ایٹ می بھی لیکویٹیڈ اینی ورنی ورل کسی بھی جگہ پہ آپ اس کو پروزیٹ کر سکتے ہیں کمی بھی سرور کن اکنیکت انٹرنچ 24 ہر دی ویب سرور آنی ویب سرور آنی ویب سرور بھی سرور بھی سروریڈیٹی آنی ویب سرور اس کے بعد ہمارے پاس سرورٹیز URL URL stand for ایٹ یونی فرم سورس آنی ویب سورس لکیٹر the URL is the web address for any given web document every web documents has a unique URL each URL has several parts the general formats of URL is as follows جیسے آپ لوگوں کے سامنے لکھا ہوئے کہ ہمارے پاس www.google.com لکھا ہوئے تو اس میں سب سے پہلے کہے گی ٹائپ ہے گی اڈریس آئے گی پھر اس کا کیا آئے گا پاتھ آئے گا تو ٹائپ جو وہ کہہ کر سپیسیفائی کرتی ہے کہ اس کی